ہوا یوں کے چولستان کے ریسنگ پوائنٹ تک پہنچنے سے پہلے رات ہو گئی اور کھرہ لڑاور کی دیواروں کی تاریکی میں رات بزاری اور ہر طرف سیاہی چھاہ گئی اور پھر شروع ہوا صبح کا وہ منظر جو سورس نے کنی آنکھیں کھولنا شروع کی ایک ایک پل ایک الگ احساس دے رہا تھا ایک ایک پل نیا لگ رہا تھا لگ رہا تھا کہ شاید اس سے پہلے نہ دیکھا ہے نہ اس کے بعد اس منظر کو دیکھ پاؤں گا تو بس پھر کیمرے کی آنکھ سے اس منظر کو زندگی بھر کے لیے محفوظ کر لیا اور خود کو مقابلے کے لیے تیار کرنا شن کر دیا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ مقابلہ بہت سخت ہے ہائے ہائے مزے گاڑی چک کر رہے ہیں چل میری شیرنی ریڈی ہو جا بھاگ ناش تجھے تو پھر شروع ہوا اصل مقابلہ بل کھاتے اونچینچے راستوں پہ گاڑی نے ہوا کی رفتار سے بات کرنا شروع کر دی شروع میں تو ایک دم ایسا لگا کہ بھائی یہ کھیل تو میرے بس سے باہر کر لیکن آہستہ ایسا جب سنبھل گیا تو پھر گاڑی کو تیز گام کی رفتار سے بھگانا شروع کر دیا پھر میں نے نہیں دیکھا کہ راستہ کیسا ہے کون آگے ہے کون پیچھے ہے ایک ایک کر کے سب کو پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا ایک چیز جو میں نے یہاں پر دیکھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے وہ مقابلے کے لیے خود کو بہت اچھے طریقے سے پتیار کر کے آئے تھے لیکن پھر کچھ یوں ہوا کہ نات جربہ کاری راستے میں آئی اور ہمیں اس ریسے باہر ہونا پڑا لیکن دل توڑا نہیں کیکہ مجھے پتا تھا کہ میں اگلے سال دوبارہ ہوں گا یہ حالات تھے آج کی چولستان جی ڈر ریلی کے انفرچنیٹلی ہم زیادہ کچھ کر نہیں سکے اور لیکن یہ ایک بہت ہی مزے ایکسپیرنس تھا جو کہ اس سارے ایونٹ سے مجھے ہوا انجرہ نیکس سائم ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس سے زیادہ اور اچھا کام کرسکے اور اچھی پرفارمنس پیش کرسکے تو ابھی ہم لوگ نکلے لگے ہیں یہاں سے بھاولپور کے لیے کیونکہ یہاں تک کہ ہمارا سفر ختم ہوئے بھاولپور کے لیے بھاولپور جا کے وہاں اور جو اسٹوریکل پلیسیز ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں تو آگے کی سیز جو ہیں وہ میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں تھینکی